اسلام علیکم ایک نئے وی لاغ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر آج بھی دن بھر ایک ہی خبر چلتی رہی کہ کیسے عمران خان کے ساتھ جو بہت سے سینئر ایون ان کے لوگ تھے ایک ایک کر کے ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں آج ہم نے دیکھا کہ سندھ کے جو ثابت گورنر تھے عمران اسماعیل انہوں نے بھی بلاخر سیاست سے کنارہ کشی کرنے کا اعلان کر دیا اس کے بعد علی زہدی جو آج سے کچھ روز پہلے تک وہ کہہ رہے تھے کہ ایون ان کے سر پر بندوق رکھتی جائے تب بھی وہ تحریک انصاف کو نہیں چھوڑیں گے لیکن آج انہوں نے اعلان کیا کہ وہ سیاست کو ہمیشہ کے لیے خیرہ بات کہہ رہے ہیں اور یہ سلسلہ شاید جہاں پہ رکے گا نہیں آگے چلتا رہے گا لیکن دوسری طرف عمران خان نے کیسے عصد عمر نے سیکرٹری جنرل کے عوضے سے استیفہ دیا تھا اس کی جگہ پہ عمر عیوب کو سیکرٹری جنرل تائنات کر دیا ہے اور پہلا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ عمران خان کی انسٹرکشنز کے اوپر ایک ساتھ رکمی کمیٹی کا اعلان کیا ہے جو مذاکرات کرے گی حکومت کے ساتھ آئندہ انتخابات کے حوالے سے کیا یہ انتخابات یہ جو باتچیت کی آفر ہے کیا اب کافی دیر ہو گئی ہے کیونکہ حالات جو ہے لگتا ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چلے گئے ہیں اور اس میں جو امپورٹن بات ہے کہ جو ساتھ رکمی کمیٹی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو حکومت کو یا پولیس کو مطلوب بھی ہیں جن کو پکڑنے کے لیے لوگ جو حکومت ہے پولیس ہے وہ چھاپے بھی مار رہی ہے اور پھر وہ لوگ کیسے مذاکرات کریں گے اور کس کے ساتھ مذاکرات کریں گے انٹریسٹنگلی عمران خان صاحب نے آج لہور زمان پارک میں جو کچھ صحافیوں سے بات کی اور ان سے جو سوال جواب ہوئے مذاکرات کے حوالے سے اور کسی نے ان سے پوچھا کہ جو باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں یا جو حکومت ہے ان کے ساتھ آپ مذاکرات کیوں نہیں کرتے تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ ان کی اہمیت کیا ہے تو سب سے بڑا جو پرابلم ہے عمران خان صاحب کا بات تو وہ سیویلین سپریمیسی کی کرتے ہیں لیکن دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل جو طاقت ہے وہ ہے فوج کے پاس اور وہ فوج کے ساتھ بات کریں گے لیکن وہ بات نہیں کریں گے جو باقی ان کے سیاسی جو مخالفین ہیں جو حریف ہیں اس میں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں یہ عمران خان صاحب کے ایک زوال کی وجہ بھی ہے لیکن امپورٹنٹ سوال یہاں پہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے کیونکہ آج سے کچھ ہفتے یا کچھ دن پہلے تک یہی لگ رہا تھا کہ باوجود تمام رکاوٹوں کے جتنی بھی مخالفت ہے تمام سیاسی جماعتیں ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ایک طرف لیکن بارکیف عمران خان کا جو پلڑا تھا وہ بھاری لگ رہا تھا کیونکہ سوشل میڈیا ہو عمران خان کی جو ادروائز اپیل تھی عمران خان کے جو نیرٹیو ہے بیانیاں ہے وہ عوام کے اندر بک رہا تھا اور یہ ایک بہت بڑا سوال تھا کہ کیا عمران خان کو پولٹیکلی یا ادروائز اگر کوئی کنٹرول کرنا بھی چاہے تو کیا موجودہ صورتحال میں کنٹرول کر سکتا ہے اس حوالے سے دیکھیں جب سے عمران خان کو پچھلے سال اپریل میں تحریکی ادم اعتماد کے نتیجے میں جب ان کو ہٹایا گیا تو اس کے بعد سے عمران خان اس طریقے سے انہوں نے ریزسٹ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا پی ڈی ایم ہو ان کو وہ روک نہیں سکی اور شاید جہی وہ وجہ تھی کہ لوگ کے سوال بھی کر رہے تھے ایم ان جب نے آرمی چیف کی تائناتی ہو گئی جنرل آسر مونیر بھی آگئے اس کے بعد بھی لگا کہ شاید اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی طور نہیں ہے عمران خان کا لیکن نو مئی کے واقعات کے بعد چیزیں ایسی بدلیں کہ جو ایک دم جو بیانیاں ہے وہ جو پہلے عمران خان صاحب کے پاس تھا وہ ٹوٹل بیانیاں اسٹیبلشمنٹ کے پاس چلا گیا اور اس طریقے سے نو مئی کے واقعات کو انہوں نے استعمال کیا پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا کریک ڈاؤن کے بعد ان کے بڑے بڑے جو لیڈر ہیں عمران خان کے ساتھ تھے اسد عمر جیسے دو کہ انہوں نے پارٹی کی جو مین جو سیکرٹری جنرل اور سی سی سے استیفہ دیا ہے لیکن حقیقت میں آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے پارٹی چھوڑی دیا اور اسی طرح سے باقی جو فباد چودری ہوں شیری مزاری ہوں بڑے بڑے نام جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اگر تو یہ بات ہوتی کہ کم از کم چھے چھے مہینے یا سال یہ لوگ جیل میں رہتے اور ان کو کوئی لیگل ریمیڈی اور لیگل ریلیف بھی نہ ملتا پھر تو سمجھ آتی لیکن ایک ایسے موقع کے اوپر چند دن کی جو جیل کے اندر قید ہے اس کے بعد لوگوں کا اس طریقے سے اپنی پارٹی کو چھوڑ جانا یہ غیر معمولی بات ہے اس پر بہت زیادہ دسکشن بھی ہو رہی ہے اور دوسری طرف عمران خان صاحب بلکل اب ایک کورنر پہ لگ رہے ہیں اور اس کی یہ سب سے بڑی ایویڈنس یہ ہے اب ایون سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو پہلے جس طریقے کے ٹرنڈ چل رہے تھے عمران خان صاحب کے حق میں اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو سینئر ان کے آفیسرز ہیں ان کے خلاف کھل کر بات ہو رہی تھی اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایون وہ جو عمران خان کا جو فین کلب ہے let's accept the fact کہ ایون ہمارے میڈیا کے اندر بھی ایسے ہمارے دوست ہیں جو کہنے کو تو صحافی ہیں لیکن عمران خان صاحب سے وہ بہت زیادہ انسپائر ہیں وہ ان کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں ایون وہ بھی پہلے بڑھ چڑھ کر جس طریقے سے عمران خان کے بیانیے کو آگے لے کے چل رہے تھے اب اگر ان کے ٹویٹ سورن کے کومنٹس بھی دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو تھوڑی سی نرمی نظر آتی ہے کیونکہ جو امپیکٹ ہوا ہے جو کریک ڈاؤن لانچ کیا گیا ہے اگنس طریقے انصاف اس کا لا محالہ طور پر بہت زیادہ امپیکٹ ہوا ہے نہ صرف یہ بلکہ جو پاکستان سے باہر جو طریقے انصاف کے جو کچھ یوٹیوبرز ہیں کچھ ریٹائیڈ فوجی افسران ہیں مثلا میجر ریٹائیڈ عادل راجہ جو بہت کھل کر عمران خان کی حمایت میں اور فوج کی جو موجودہ قیادت ہے ان پر پتہ نہیں کیا کیا الزام لگا رہے تھے اب ان کا جو یوٹیوب کا چینل ہے وہ بھی غائب ہو گیا ہے فیس بک بھی غائب ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جو اس سے کچھ دن پہلے تک یہ انتھنکے بل تھا کہ یہ تمام جو سوشل میڈیا جو عمران خان کی جو آؤٹ ریچ ہے ان کی جو سپورٹ بیس ہے کیا ان کو ختم کیا جا سکتا ہے تو وہ میں لیکن میں ویدن ڈیز جو ہے وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ سرل المیڈا جو مشہور زمانہ صحافی جنہوں نے ڈان لیکس والی جو سٹوری لکھی ڈان ٹی وی میں بھی وہ کام کرتے تھے جب میں ڈان ٹی وی میں بھی تھا تو اچھے نفیذ انسان ہے وہ کنسسٹنٹلی جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کی لڑائی شروع ہوئی تو وہ ایک کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب ہر صورت میں واپس آئیں گے مطلب کہ دوبارہ وہ وزریعظم بنیں گے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اب ان کا راستہ نہیں روک سکتی لیکن آج بلاخر انہوں نے بھی ٹویٹ کیا اور ان کا ٹویٹ تھا کہ اپ ڈیٹ عمران خان is not coming تو یہ بہت سگنفیکنٹ میرے خیال میں بات تھی اور اس پر جواب جو دیا حسین اکانی نے بڑا ساکیسٹک لی انہوں نے کہا کہ جو سمارٹ لوگ ہیں یہ جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو تو الڈی پتا تھا کہ عمران خان اب واپس نہیں آئیں گے اور آپ کو جو سمارٹ لوگ ہیں جو ذہین لوگ ہیں ان سے کنسلٹ کر لینا چاہیے تھا اور اس حوالے سے نو مہی کی واقعات تو اب ہوئے ہیں تقریباً آٹھ نو ہفتے پہلے میں نے اس حوالے سے ویڈیو کی تھی جس میں میں نے یہ سینیریو بتایا تھا کہ ویسے تو پاکستان کے اندر بین ازیر کو نکالا گیا اس نے کم بیک کیا نواز شریف کو نکالا گیا تین دفعہ انہوں نے کم بیک کیا تو اس بنیاد پر عمران خان کو بھی نکالا گیا تو ایسا نہیں کہ ان کا فیوچر ختم ہو گیا لیکن عمران خان نے کچھ ایسا کیا جس پر میں نے بھی یہ کہا تھا کہ عمران خان کی واپسی نہیں ہو رہی یہ نو مہی کے واقعات سے پہلے میں نے بتایا تھا اور اس کی بہت بڑی وجوہات ہیں عمران خان کو لائکست نے اسٹیبلشمنٹ نے اور عمران خان کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کا تجربہ رہا جو پونے چار سال عمران خان نے حکومت کی اس میں جس طریقے کی ہر حکومت غلطیاں کرتی ہے لیکن عمران خان صاحب کا جو طرز حکومت تھا وہ انٹرنل پالیسیز ہوں پاکستان کی معیشت ہو یا فورن پالیسی کے جو ایشیوز ہوں عمران خان نے ہر جگہ ایسے بھنڈ مارے جس کی وجہ سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو خود انبیرس ہونا پڑا جنرل باجوہ ان کو لے کر آئے تھے جنرل باجوہ اب خود پرائیوٹ میٹنگز میں یہ کہتے ہیں کہ انہیں تو پہلے سال میں ہی شروع میں ہی انتازہ ہو گیا تھا ان فیکٹ میں یہ اگر آپ سے کہوں جنرل باجوہ یہ کہتے ہیں کہ شاید عمران خان سے جو بڑا جھوٹا شخص جو ہے انہوں نے زندگی میں نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب آپ کو کہیں کہ باہر دن ہے تو آپ نے بالکل اس چیز کو نہیں ماننا وہ صبح کچھ اور بات کرتے تھے شام کو کچھ اور بات کرتے تھے اور سب سے جو امپورٹن بات ہے اس کا لنک بھی ہے کہ اب جو عمران خان نے جو غلطیاں کی جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے وہ بہت سے ایسے معاملات جب ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ جو اپوزیشن ہے وہ بھی ایک حصہ ہے گورنمنٹ کا یا جو جمہوریہ تھا یا پارلمنٹ کا تو آپ کو ان کو انگیج کرنا چاہیے تو عمران خان صاحب کا یہ عالم تھا کہ وہ قطعی طور پر کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے وہ تکبر جو ایروگنس ہے جس کی وجہ سے عمران خان کا یہ زوال ہوا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنے جو فورن پالسی کے ریلیشنز تھے وہ سعودی عرب گئے چین گئے یا ترکی گئے یا قطر گئے جہاں جہاں گئے وہاں پہ ایسے ایسے بھنڈ مار کیا ہے جس کی وجہ سے پھر اسٹیبلشمنٹ کو اس کو جو ڈیمیج ہے وہ کنٹرول کرنا پڑا اور کبھی بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب نے شروع میں جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے چھے بلین ڈالر کا پیکش دیا بعد میں بھی انہوں نے پیسے دیئے لیکن عمران خان کی کوتائیوں کی وجہ سے اکارڈنگ ڈو جنرل باجوا سعودی عرب نے وہ پیسے مانگے اور وہ چین سے پکڑ کے پھر پاکستان نے پیسے دیئے پھر معاملات کو جو ہے وہ بہتر کیا تو بنیادی جو مسئلہ ہے یہاں پر دیکھیں جو سیاستدان ہیں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں عمران خان کے ساتھ پاس ایک گولڈن آپرچونٹی تھی بے شک وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندے پر چڑھ کر اقتدار میں آئے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بعد میں ان کی جو سپورٹ بیس ہے وہ بڑی اب اسٹیبلشمنٹ کے بغیر بھی ان کی سپورٹ بیس ہے جو سب سے بڑا پرابلم اگین کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد انہوں نے کوئی ورکنگ ڈیلیشنشپ جو باقی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ نہیں رکھا اصل اگر ان کا حدف تھا کہ ملک کے اندر سیویلین سپریمیسی ہوتی ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے اگر عمران خان صاحب تھوڑا سمارٹلی پلے کرتے سیاست کے اندر کہتے ہیں کہ آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں دو قدم پیچھے آتے ہیں کبھی سمجھوتا بھی کر لیتے ہیں اگر ان کو پتہ لگیا تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہے اور جو وزرعظم ہے وہ با اختیار نہیں ہوتا تو اس ون پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر اگر وہ انگیج کرتے ہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اور جو باقی چھوٹی بڑی جماعتیں ہیں اور ان کے ساتھ انگیج کرنے کے ساتھ اگر وہ یہ کوشش کرتے تو نواز شریف اور آصف علی زرداری ان کو پوزیٹیبلی ریسپونڈ کرتے اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر ایک نیا رولز اف انگیجمنٹ جو ہے وہ تیہ کیے جاتے اگلے الیکشن سے پہلے اگر وہ ایسا کر لیتے تو آج حالات جو ہیں وہ یکسر مختلف ہوتے لیکن عمران خان اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف فوج کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور فوج کے ساتھ مذاکرات وہ اس ایجنڈے کے تحت یا اس نقطے پر نہیں کرنا چاہتے کہ فوج بیرکوں میں باپس چلی جائے یا فوج جو اختیار جو استعمال کرتی ہے یا جو سیاسی مداخلت کرتی ہے وہ ختم کر دے ان ریالیٹی وہ یہ چاہتے ہیں کہ فوج ضرور مداخلت کرے لیکن اس طریقے سے مداخلت کرے سیاست کے اندر کہ اس کا جو فائدہ ہے وہ عمران خان صاحب کو ہو اور عمران خان صاحب کی اس روش نے آج ان کو اس نہیچ پر پہنچا دیا ہے اور آگے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے بہت مشکل صورتحال ہے عمران خان صاحب کے لیے جو لوگ ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں عمران خان صاحب کو بالکل ایک آئیسولیٹ کر دیا جائے گا اور این ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ملٹری ٹرائل ہونے کا بھی خطشہ ہے کہ فوج کے اندر بغاوت کا کرپشن کے الزامات اور باقی چیزیں تو اپنی جگہ کے اوپر لیکن اب جو سیچویشن بن گئی ہے شاید عمران خان صاحب کی واپسی جو ہے وہ ناممکنات میں سے ہے اٹ لیسٹ اگلے تین چار سال عمران خان کا کمبیک کرنا تو بالکل ناممکن نظر آتا ہے اور وہ جو سپورٹ بیس جو لوگ کہتے تھے کہ جی ان کے لیے کچھ بھی کر دوڑیں گے اب اگر آپ دیکھیں آپ کو زمان پارک کے باہر لوگ نظر نہیں آتے آپ کو ادروائز عمران خان کال دیں اس طریقے سے لوگ نظر نہیں آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ نو مئی کے واقعات کے بعد جس طریقے سے اسٹیبشمنٹ نے ریسپانڈ کیا وہ جو ڈر اور خوف لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے اور کہی لوگوں کا جو اگر آپ دیکھیں جو ملٹری تنصیبات پر جو حملے کیے گئے جلاؤ گھراؤ کیا گیا جو تینتیس لوگ ہیں جن کا ٹرائل ملٹری کوٹس میں ہوگا انڈر آرمی ایکٹ اس میں کئی لوگ پڑھے لکھے انجینئر ان کا کیریئر تو تباہ ہو گیا ہے کیونکہ ملٹری ٹرائل ہوتا ہے سبری ٹرائل ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ ویدن اے منت ایسے لوگوں کو پروسیکیوٹ کر دیے جائے گا ان کو سزائیں ہو جائیں گی اور یہ میسج جو ہے وہ اکراوس تو بورڈ چلا گیا اور خود امران خان صاحب جو مرضی ہو جائے وہ ایک دن انہوں نے جیل میں نہیں گزارا وہ گیسٹ ہاؤس میں گزارا خود وہ قربانی دینے کے لئے تیار نہیں ہے بٹ نیور دلیس ایس اف ناؤ جو سیچویشن بتا رہی ہے امران خان صاحب آج بھی انہوں نے کہا کہ اچھا وقت آنے والا ہے وہ آپ کو بڑا سرپرائز دیں گے ای تنگ وہ صرف بلف کر رہے ہیں ان ریالیٹی ان چند دنوں کے اندر جتنا جو امران خان صاحب کا نیریٹیف تھا جتنا ان کا جو ایک بیانیا تھا اس کو اسٹیبلشمنٹ نے امران خان کی اپنی غلطی کی وجہ سے اڑا کے رکھ دیا امران خان صاحب کے پاس بہت مواقع تھے وہ جو بھی ان کے پاس کرائیسز تھا اس کو اپورچنیٹی میں بدل سکتے تھے ان فیکٹ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو ایون حکومت کے ساتھ مذاکرات ان کے چل رہے تھے کہ اگلے الیکشن کے لیے کوئی ایک تاریخ پر اتفاق کر لیا جائے کب قومی اسمبلی تعلیل کرنی ہے اس پر اتفاق کر لیا جائے لیکن ان دی میڈل اف تی نیگوشیشنز امران خان صاحب نے اپنی ٹیم کو واپس بلالیا اور یہ وہ ایروگنس ہے امران خان کی اور وہ ہٹ درمی ہے جس کی وجہ سے لیٹس اگزرپ تفیکٹ اسٹیبلشمنٹ آج بھی پاورفل ہیں جو اس نتیجے پہنچے ہیں کہ امران خان صاحب اگر لیجٹمیٹ طریقے سے جیت کر بھی آتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جہوریت کے لیے تو بہت اچھا ہو لیکن پاکستان کے لیے وہ ایک ڈیزاسٹر ہوگا آج کے وی لوگ سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ